ہیر ایوری ون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور یہ کہ ابھی جہنہ وہ دوپیر کا ٹائم ہے اور آج کب لگمہ شروع کری ہیں دوپیر سے دوپیر کا ٹائم ہے ابھی میں اور ریسیسر جنہ کے جن میں کام کر رہتے ہیں ناستہ وغیرہ کیا ناستہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر بس جو گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں سارے دوپیر کے کھانے کی تیاری اس کے لئے اور جو اور کام ہوتے ہیں تو وہ کام کرنے میں لگ جاتے ہیں پورا دن جہنہ وہ روٹین ایسی ہی رہتی ہے لیچی مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے لیکن بیسے جب آتی ہے تو میں دو تین جو اینا وہ کھا لیتی ہوں میں نے جو اینا لیچی کھائی تھی ویسے لیچی مجھے زیادہ پسند نہیں ہے لیکن بس موسم کے حساب سے فروٹس کھانے چاہیے کیونکہ باڈی کے لئے سکن کے لئے جانا وہ اچھے رہتے ہیں ہیلتھ کے لئے اچھے رہتے ہیں تو اس ورہ سے جانا پھر میں لیچی بھی کھا لیتی ہوں لیکن بہت زیادہ پسند نہیں ہے آڑو مجھے بہت زیادہ پسند ہے پیچ اس کا میں جوز بھی بناتی ہوں اور بیسے بھی جانا وہ روز کھاتی ہوں کیونکہ آڑو جانا میرے زیادہ فیوریٹ ہیں تو یہاں آڑو بھی لے کر آئے تھے تو بس یہ ہے کہ ابھی میں اسے نکال کے فریج میں رکھوں گی کیونکہ گرمی جانا وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو بس یہ ہے کہ صرف نکال کے فریج میں رکھ دوں تاکہ جانا یہ قراب نہ ہو اور یہ حالی کہ ہوا ہے کہ آڑو جانا قوت مدافعت پیدا کرنے میں مدلکار ثابت ہوتا ہے تو لازمی جانا آڑو کا سیزنیں آڑو کھائیں جوز بنا کے پیئیں بس فروڈ جانا وہ فریج میں رکھے میں نے اور اس کے بعد پھر میں نے دوپیر کے کھانے کی تیاری کی اور آج دوپیر کے کھانے میں میں بنا رہی ہوں میں ماش کی دال ویسے ماش کی دال بھی جانا مجھے باپ پسندے اور اس کے جانا وہ الگ الگ طریقوں سے سب لوگ یعنی اپنے اپنے طریقے سے ماش کی دال بناتے ہیں تو ابھی جب میں بنا رہی ہونا وہ بس اس میں سپائسز جو ہیں وہ کم ہیں یعنی کہ لال مرچے میں نے ایڈ نہیں کی ہیں زیادہ کٹی مرچے تھوڑی سی ایڈ کی ہیں تو اس لئے اس کا کلر جانا تھوڑا وائٹ رہے گا اس کے علاوہ جب اس میں ٹیمارٹر ایڈ کرتے ہیں اور لال مرچے ایڈ کرتے ہیں تو اس کا کلر جانا وہ چینج ہو جاتا ہے لیکن میں نے اس میں ابھی ٹیمارٹر بھی ایڈ نہیں کیے اور لال مرچے بھی جانا وائٹ نہیں کی اس لئے اس کا ٹیسٹ جانا وہ یعنی کلر جانا وہ وائٹ رہے گا لیکن ٹیسٹ میں جانا وہ اچھی بنتی ہے یہ بھی تو یہاں ڈیال بھی جہنا وہ تیار ہو گئی تھی اور اوپر سے میں نے اس پہ ادب جہنا وہ کٹ کر کے ڈالی ہے پھر میں نے روٹیاں بنائی دوپیر کے کھانے کے لیے سب کے لیے اور اس کے بعد بس پھر دوپیر کا کھانا کھایا اس کے ساتھ میں نے پیاس ٹٹ کی تھی کیونکہ ویسے سالڈ اس کے ساتھ جو بنتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا مجھے اس کے ساتھ جہنا بس سمپل پیاس جہنا وہ اچھی لگتی ہے اس میں نمک ملالو پیاس میں یا سر کا جہنا وہ تھوڑا سو ملالو تو اس سے جہنا وہ ٹیس اچھا ہاتا ہے پیاس کا تو بس میں نے پیاس کٹ کی تھی دال کے ساتھ کھانے کے لیے باقی سب نے چھنا کھانا کھا لیا تھا میں نے جہاں تھوڑا لیٹ کھانا کھایا تھا کیونکہ میں تھوڑا کام میں لگی ہوئی تھی کیونکہ آپ لوگ جہنا یعنی کس طریقے سے دال بناتے ہیں اور آپ لوگ کو یعنی کس اس کو جہاں وہ مارچ کی دال پسندے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا بس میں نے دوپیر کا کھانا کھایا اس کے بعد پھر میں نے آلو کا جوز بنایا کیونکہ آلو جہنا وہ آئی ہوئے تھے فریش تھے تو آج جہنا پھر میں نے آلو کا جوز بنایا اس سے پینے کے بعد جہنا بہت زیادہ فریش ہو جاتی ہے یعنی فریش ہو جاتا ہے اچھا لگتا ہے تھنڈا آلو کا جوز جب پیئے اس میں میں نے آئیس بھی جہنا کرش کر کے یعنی بلینڈر میں ہی جو آئیس ڈالی تھی تو کرش ہوئی بھی نا اس میں ٹیس جہنا وہ اچھا لگتا ہے یعنی پینے میں تو ہاں بس آلو کا جوز پیا تھا میں نے اور سسٹر نے پھر بس کچن میں کام کیا برطل وغیرہ دھوکے رکھے سفائی کی اور پھر جو اور کام کرنے تھے گھر کے وہ کیے اس کے بعد پھر ہو گیا تھا شام کا ٹائم اور شام کے ٹائم میں میں گیلری میں کھڑی ہوئی تھی کیونکہ شام میں موسم جو اچھا ہو جاتا ہے تو اس لیے اور یہ جو خروہ ہے نا یہ تو جیسے میں نے پہلے بھی بتائے گی لوگ یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں آتے ہیں روز تو یہ دو خروہ جو ہیں نا یہ تو لازمی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو جب میں جوش پیری تھی نا تو اس کے بعد ان کی کافی چھلانے کی آوازیں آ رہی تھی تو لیکن میں کام میں لگی ہوئی تھی تو اس لیے پھر میں گیلری میں نہیں آئی تھی پھر جب کام سے فری ہوئی جب انہیں تو اس کے بعد پھر میں گیلری میں آئی تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو چھلا رہے تھے پھر میں نے انہیں کھانا رکھا اور یہاں جو نا ہماری گھرل کے سامنے یہاں کھمبا ہے نا یہاں تاروں کے بیچ رہے ہیں انہوں نے ابھی گھوشلا بنایا ہے اور بس یہ لوگ جو نا یہی پہ رہتے ہیں اور بس یعنی آوازیں ان کی آتی رہتی ہیں چلاتے رہتے ہیں تو بس ایسے ہی جو نا سارا ٹائم ہمارا گزرتا ہے کیونکہ کبھی تو یہ نا گھرل پہ یہاں پہ لٹک جاتا ہے اور پوری گردن جو نا وہ اندر کر لیتا ہے جسے کے اندر ہی آ جائے گا جو بس سارا دن جو نا ہماری یہی روٹن رہتی ہے کام کی اور اس کے علاوہ پھر یہ لوگ چلاتے رہتے ہیں تو بس ان سے باتیں کرنے کے بس جو چھوٹی سچر رہنا بس وہ ان کے ساتھ زیادہ لگی رہتی ہے پریشان یعنی باتیں کرنے میں اور چلخانی کرنے میں تو یہ جو نا بس لٹک جاتا آگے گریل پہ اور پھر بس کائیں کائیں چلا چلا کے بس جو نا وہ کان کھا لیتا ہے بس اتنا چلا چلا کے تو بس اسی طرح سے سارا ٹائم گزرتا ہے یہ کباب بنائے ہیں میں نے دال جو نا وہ پکنے کے لیے رک دی تھی اور لوکی بھی پکنے کے لیے رک دی تھی اس کے بعد بس پھر مغرب کے اذان ہو گئی تھی اور نماز پڑھ کے پھر رات کے کھانے کی جو نا وہ تیاری کی کیونکہ دال بھی پک گئی تھی اور لوکی بھی جو نا وہ تیار ہو گئی تھی تو پھر میں نے جو ناہم، کباب کیلئے مسالہ پیسا مسالہ تیار کیا ویسے لاکی کے کباب کی ریسپی میں نے شیوئر کی ہوئی ہے اور آپ چاہیں تو بنا سکتے ہیں بہت ہی اسان ریسپی ہے اور جنہوں نے نہیں بنایا ابھی تک لاکی کے کباب یا نہیں کھائے تو لازمی وہ جاہے کی بنا کرے کافی اچھے جو ہے وہ ٹیسٹ میں بنتے ہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ جاہ نا لاکی کے کباب ہیں شامی کباب بھی طرح ہی لگتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ میں جو ہےنا مزی کباب بھی بن جاتے ہیں اور پرچه کے ساتھ اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ رائتہ بنایا ہے اور ہری چھٹنی بنائی ہے اور لال چھٹنی بنائی ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کے ساتھ اچھی لگتی ہیں اور بیاس کٹ کر لیں یہاں گابی میں نے جو ہےنا وہ چار کباب تیار کیے تھے اس کے بعد پھر جب باب آئیں گے تو پھر میں دوبارہ جو ہےنا وہ فرائے کر لوں گی کباب کیونکہ یہ کباب جو ہےنا وہ گرم ہیں اچھے لگتے ہیں تھنڈے ہو کے جو ہےنا وہ ٹیسٹ پہ بھی اتنا اچھا نہیں لگتا لیکن یہ گرم کباب تھے نا تو میرا کھانے کا جو دل کر رہا تھا تو میں نے بلا بھی میں اسے ٹیسٹ کر دیا کہ کیسے ہیں تو پھر میں نے جو ہےنا یہاں پہ رائتے کے ساتھ اچھٹنی کے ساتھ جو ہے وہ کباب کو ٹیسٹ کیا بیسے اس کی ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے اوپر لنگ جو ہےنا وہ اس کا آ رہا ہوگا تو لازمی جو ہےنا وہ بنا کے ٹرائے کریں بہت ہی مزید کے منتے ہیں بیسے اسے بنا کے جو ہےنا وہ فریزر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب چل چاہے نکالے اور فرائی کرنے تو ابھی جو ہےنا میں نے بنا کے ایسے ہی کیا ہے آہ آدھے میں فرائی کر لوں گی اور باقی جو ہےنا میں فریزر میں رکھ دوں گی تو یہاں بس میں اور سسٹر جو ہےنا وہ کچھن میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے کباب وغیرہ فرائی کیے اور اس کے علاوہ فریزر بھی جو ہے وہ کر کے رکھیں ویسے عید بھی جو جو ہےنا وہ آنے والی ہے اور یعنی بکرائید بھی جو ہے وہ آنے والی ہے آہ تقریباً ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہوگا بکرائید میں میں سے اب جو ہےنا بکرائید کی تیاری جو ہے وہ چل رہی ہے کیونکہ آہ کم ٹائم رہ گیا ہے بکرائید میں میں نے جو ہےنا وہ سوڈ بسلنے کے لیے دیئے ہوئے ہیں تو جب اسٹریچ ہو کے آئیں گے تو وہ بھی جو ہےنا وہ شوئر کروں گی کہ کیسے جو ہےنا وہ عید کے اڈراسس میں نے بنائے ہے تو یہاں اس طرح سے جو ہےنا وہ کباب میں نے کر کے فریزر میں جو ہے وہ رکھ دیئے تھے آہ ٹرانسپرائنٹ جو ہے وہ تھیرے رکھ کے اس طرح سے پیک کر کے لیئر لگا کے جو ہےنا وہ کباب رکھ دے تاکہ پھر یہ فریز ہو جاتے ہیں تو جب چاہیں نکارے اور فرائی کر لے ویسے بکرائید بھی آنے والی ہے اور شامی کباب جو ہےنا وہ تقریباً سبھی لوگ بناتے ہیں تو اس طرح سے جو ہےنا آہ شامی کباب کو بھی آہ لگا کے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں فریزر کر سکتے ہیں تو اکثر جو ہےنا وہ بکرائید پہ بھی اسی طرح سے جو ہےنا وہ شامی کو آپ کی لیئر لگا کے بنا کے جو ہےنا وہ فریزر کر دیتے ہیں تو یہاں جو میرا کباب بچا ہوا تھا نہ وہ میں کھا رہی تھی کیونکہ سسٹر نے کہا پہلے جو ہےنا وہ کباب فریزر میں رکھ دو اس کے بعد جو نہ پھر کھا لینا پھر میں نے جو پہلے کباب کا کام کیا اسے فریزر میں رکھتے اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے جو میرا کباب بچا ہوا تھا پھر میں نے وہ کھایا کیونکہ آہ کیچن میں ہم لوگ کام کر رہے تھے تو یہی پہ جو ہےنا میں میں کھا رہی تھی اور اس کے پھر اس کے بعد بابا آگئے تھے کھانے کے لیے اور کزن بھی آگئے تھا پھر میں نے سب کے لیے کباب فرائی کیے آہ کزن جو ہےنا وہ پراتھے لے کر آئے تھا بزار سے آہ کیونکہ پراتھے کے ساتھ جو ہےنا وہ اچھے لگتے ہیں تو اس نے مجھے پراتھے کے ساتھ ہی کھانے میں نے بھیجینا اس کے ساتھ جو وہ کھانا کھا لیا تھا بس رات کا کھانا کھایا ہم نے اور اس کے بعد پھر بس میں نے گرنٹی بنائی تھی گرنٹی پی اور اس کے بعد پھر کچن کی صفائی اور بردن وغیرہ دھوئی سو سرنے تو بس یہ تھا میرا آج کا فل ڈے روٹین بلوگ جو آج کے سارے دن کی روٹین تھی میری تو بچ خوش رہیے اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم سپین کریں اچھا ٹائم گزاریں اور باقی فرنڈز کے ساتھ بھی ریلیٹیوز کے ساتھ بھی اچھا ٹائم جو ہے نا وہ گزاریں کیونکہ یہی جو ہے نا وہ یادگار رہ جاتے ہیں لائف میں اور اپنا بھی خیال لکھئے اپنی فیملی کا بھی خیال لکھئے اور جو قریب کے لوگ ہیں ان کا بھی خیال لکھئے خوش رہیے اور مجھے بھی دعوی میں یاد دکھے گا میری فیملی موسیقی